اللہم صل على محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليکا الہجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا ربائے فی حاضر سعطے وفی کل سعطا وليا وحافظا وقوعدا وناصرا بدلیلا وعینا حتى تسکنه ارزاقا توعا بتمتیه فیها تبیلا اللہم اسوال على محمد و آل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ لنصر انه قول عن فاطمة زهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ قول سمعت فاطمة انها قولت دخل علیہ ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجید فی بدن زعفا فقلت له اعیزك باللہ یا ابتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتینی بالکساء اليمان فغتینی به فأتيته بالکساء اليمان فغتیته به بسرت عن زرور علیہ ویزا رجھو يتلع لهم كأنه البدر في لیلتی تمامیه وکمالیه اللہم اسوال على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت اللہ سوعتا ویزا ببلدی الحسن قد اقبل فقال السلام علیکی یا اممہ فقلت علیک السلام یا قررت عینی وسمات فوادی فقال يا اممہ انی اشمو اندکی رائحتا تیبا كأنها رائحت جد رسول اللہ فقلت نعم انا جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نهب الكساء فقال السلام علیک يا جد یا رسول اللہ اتعزنو لی آن ادخلا معاق تحت الكساء فقال رو علیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزك ادعزنت لک فدخلا معاه تحت الكساء فما كانت اللہ ساعة ویزا ببلدی الحسن قد اقبل فقال السلام علیکی یا اممہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قررت عینی وسمات فوادی فقال لی يا اممہ انی اشمو اندکی رائحتا تیبا كأنها رائحت جدی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدك وآخاك تحت الكساء فدن الحسین نهب الكساء وقال السلام علیک يا جد السلام علیک يا من اختاره اللہ اتعزنو لی آن اکون معاکم تحت الكساء فقال وعليک السلام یا ولدی ویشافع امتي کد ازنت لک فدخلا معاهما تحت الكساء فاکبل اندى ذالک ابو الحسن علی ابن ابي طولب وقال السلام علیک يا بنت رسول اللہ فقلت وعليک السلام یا ابو الحسن ویا عمیر المؤمنین فقال يا فاتمتو انی اشمع اندك رائحة انتیبا كأنها رائحة اخیب ابن امی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ فقلتو ان ام ها هو معا ولدیك تحت الكساء فاقبل علی نهب الكساء فقال السلام علیک يا رسول اللہ اتعزنو لی آن اکون معاکم تحت الكساء قال له علیک السلام یا اخی ویا رسی وخليفتي وصحبه لبای قد ازنتو لک فدخل علی تحت الكساء ثم اعتیت نحو الكساء فقلتو السلام علیک يا ابو طاہو یا رسول اللہ اتعزنو لی آن اکون معاکم تحت الكساء قال له علیک السلام یا بنتي ویا بزعتي قد ازنتو لک فدخلتو تحت الكساء فلما اقتمل جمیعا تحت الكساء اخذ آبی رسول اللہ بترف الكساء واؤمعا بيده اليمنع الى السماء وقالا اللہم ما انہا اولای اہل بیتی وخواستی وحامتی لحمهم لحمی ونمهم دمی یعلمني ما یعلمهم ویحزنني ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انہم منی وانا منهم فجعل سلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفراناق وإزوانکا علی وعليهم وعزهب عنهم الرجس وتحرهم تتهيرا اللہم اسول على محمد وعلي محمد اجل فرجهم فقال اللہم عز و جل يا ملائکة ویا سکان السمارات انی ما خلقت سماعا مبنية ولا عزا مدحية ولا قمر منيا ولا شمسا مغية ولا فلک يدور ولا بحر يجري ولا فلک يسري الا فی محبتي هاولا الخمسة الَّذین هم تحت الکسا فقال الامین جبرایل يا ربی ومن تحت الکسا فقال عز و جل هم اهل بیت النبوة ومع دین الرسالة هم فاطمت وابوها وبعلوها وبنوها اللہم اسول على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انی ما خلقت سماعا مبنية ولا عزا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمسا مغية ولا فلک يدور ولا بحر يجري ولا فلک يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزن لي أن أدخلا معاكم فهل تازنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا عمین وحی الله إنه نعم قد أزنت لك فدخلا جبرایل معانا تحت الکسا فقالا لأبي إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَ إِلَيْكُمْ يَقُولُوا إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ وَوِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْحِرَكُمْ تَتْهِيرًا اللهم اسول على محمد وآل محمد وآل محمد وآجل فرجهم فقال علي لأبي رسول الله لَخْبِرْ لِمَا لِجُلُوسِنَا هذا تحت الکساع من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي رسطفان بالرسالة نجية ما أذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العر وفيه جمع من شئاتنا ومهبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الى عين يتفرقوا اللهم اسول على محمد وآل محمد وآجل فرجهم فقال علي ازوالله فزنا وفاز الشياتنا ورب الكعباء اللهم اسول على محمد وآل محمد وآجل فرجهم فقال نبي ثانية يا علية والذي بأسني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجية ما زقيا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العر وفيه جمع من شئاتنا ومهبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي ولا مقموم إلا وكشف الله غمه إلهي ولا طالبو حاجة إلا وقز اللهم حاجتهم إلهي امين فقال علي ازوالله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازو وسعيد في الدنيا والآخرة ورب القعب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله الحمد لله الذي ينزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيره وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنت الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشهلي الصدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعته وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرة وذليلا وعين حتى تسكنه وردك توعا وتمتئه فيها طويلة اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم أما بعد قال رسول الله محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وأنا من الحسین أحب الله من أحب حسین صلوات اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم رسپیکتڈ بزرز وزن سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ thank you very much for joining جس حدیث کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا لیکچر کے سٹارٹ میں وہ رسول خدا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں حسین منی وأنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں أحب الله من أحب حسین اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ان پر آسو بہانا ان کی مصیبتوں پر آسو بہانا ان کے بارے میں جاننا یہ سب جو ہے امام حسین علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے جو ہم انشاءاللہ کر رہے تھے کرتے رہیں گے انشاءاللہ پوری ہماری زندگی آج جو ہم ٹاپک پر فوکس کر رہے ہیں جو لیسن پر فوکس کر رہے ہیں جو ہم نے کربلا سے سیکھا ہے وہ ہے لوگوں کے بیچ میں ڈیفرنسز نہیں کرنا لوگوں کے بیچ میں بھید بھاو نہیں کرنا لوگوں کے بیچ میں جو ہے ایک دوسرے کو الگ نہیں دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے لوگو انہا خلقناکم من ذکر او انثا ہم نے تمہیں خلق کیا یقینا مرد اور عورت میں وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو اور تمہیں گروپس اور ٹرائبز میں قبیلوں میں باتا کہ تمہیں دوسرے کو پہچان سکو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقینا اللہ کی نزدیک سب سے بہتر وہی ہے جس کے پاس سب سے اچھا تقوہ ہو now what does سب سے اچھا تقوہ mean آپ لوگ کومنٹس میں لکھ سکتے کہ سب سے اچھا تقوہ مطلب کیا سب سے اچھا تقوہ کا مطلب الحمدللہ کومنٹس آ رہے ہیں تب تک میں explain کر دوں سب سے اچھا تقوہ کا مطلب ہے جو اللہ نے چیزوں کو علاو کیا ہے واجب کیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا جیسے نماز پڑھنا پیرنس کی رسپیکٹ پڑھ کرنا یہ سب جو اروزہ رکھنا امام حسین علیہ السلام گم میں گریہ کرنا یہ سب جو ہے اللہ سے نزدیک کرتا ہے اور ان چیزوں سے دور رہنا کہ جس سے اللہ نے ہمیں دور رہنے کو کہا ہے جیسے جھوٹ بولنا پیرنس کو الٹا جواب دینا اچھے ورڈز کا یوز نہیں کرنا یہ سب جو ہے اللہ نے منع کیا جس سے ہمیں دور رہنا اگر ہم یہ سب ہماری زندگی میں پریکٹس کریں گے تو ہم یقیناً اللہ سے نزدیک ہو جائیں گے اللہ اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے سب کو الگ الگ پھلے پیدا کیا مرد اور عورت میں پیدا کیا گروپز میں ڈیوائیڈ کیا ٹرائبز میں ڈیوائیڈ کیا لیکن سب سے بیسٹ جو اللہ کے سامنے سب سے بیسٹ ہے وہ وہ ہے کہ جس کے پاس سب سے اچھا تقویٰ ہو جس کے پاس سب سے اچھا بیہیوئر ہو جو اللہ کی چیزوں بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرے اللہ نے یہ نہیں بولا سب سے بیسٹ گورا ہے سب سے بیسٹ کالا ہے سب سے بیسٹ موٹا ہے سب سے بیسٹ پتلا ہے نہیں اللہ نے یہ سب نہیں بولا اللہ نے کیا بولا سب سے بیسٹ وہی ہے جس کا تقویٰ اچھا ہو اسلام کا ایک سب سے important point جو اسلام کی starting میں تھا اور یہ ہمیں کربلا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کربلا سے درس میں ملتا ہے کہ اسلام جو ہے کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح کا difference accept نہیں کرتا آپ چاہے کتنے بھی بڑے خاندان سے ہو یا آپ چاہے کتنے چھوٹے خاندان سے ہو آپ کو بہتر بننا ہے تو آپ جو ہے تقوہ اختیار کرے پرہزگاری اختیار کرے اچھے کام کرے برے کام سے دور رہے اور آپ جو ہے اللہ سے نزدیک ہو جائیں گے جناب سلمان جو جناب سلمان فارسی کے نام سے جانے جاتے ہیں ایمان کے سب سے ہائیسٹ لیول پہ تھے ایسے لیولز ہوتے نا ہم لوگ گیمز کلتے ہیں تو گیمز میں بھی الگ الگ لیولز ہوتے جناب سلمان فارسی فیضا ایمان کے اپنے فیٹ کے جو یقین ہوتا ہے اس کے سب سے ہائیسٹ لیول پہ تھے جناب سلمان کہاں سے آئے تھے عرب کے تھے نہیں کئی اور کے تھے ہاں کہاں کے تھے ایران فارس کے تھے ایران کی سائیڈ کے تھے وہ جناب سلمان جو ہے وہ پورشن ڈیسنٹ کے تھے ان کا وہ پہلے جو ہے کسی اور دین میں مانتے تھے اور پھر اتنا انہوں نے دین میں ریسرچ کی اور آخر میں رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنا ایمان اپنا لیول انہوں نے اتنا پہچا دیا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے سلمانو مننا احل البیت سلمان ہم احل البیت میں سے ہیں سو یہ کوئی اسلام کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم جو ہے کسی میں ڈیوائیڈ کریئٹ نہ کریں جب اسلام کی شروعات ہوئی تب مکہ سے لوگ ہجرت کرکر مدینہ آئے اور وہاں پر بھی رسول اللہ نے مکہ اور مدینہ والے ایک ایک کو بھائی بنا دیا تاکہ جو ہے وہ ڈیفرنسز جو ہے ختم ہو جائے رسول اللہ نے جناب بلال جو کہ آفریقہ سے تھے بلک کلر کمپلیکشن تھا ان کا رسول اللہ نے ان کو اپنا مؤذن بنائے مؤذن مطلب جو ازان دیتا ہے وہی عرب جس کو اپنی لینگویج پہ اتنا بہت زیادہ پراؤڈ تھا وہی عرب جس کو اپنے فیس کے کلر پہ بہت پراؤڈ تھا وہی عرب جو ایفریکن کو بلک کمپلیکشن کے تھے دار کمپلیکشن کے تھے ان کو اپنا سلیو سمجھتے تھے گولام سمجھتے تھے رسول اللہ نے ایسے ہی شخص جناب بلال کو جو کہ بلک کمپلیکشن کے تھے ایفریکن تھے ان کی اربک برابر نہیں تھی رسول اللہ نے انہی کو جو ہے مؤذن بنایا اور جناب بلال ازان دیتے تھے اور سارے عرب کو جو ہے اپنا کام چھوڑ چھوڑ کر جو ہے جناب بلال کی آواز پر مسجد میں حاضر ہونا پڑتا تھا تو اس طرح رسول اللہ نے شروعاتی دور میں ہی اسلام کے سٹارٹنگ کے دور میں یہ جو الگ الگ ڈیفرنسز گورا کالا موٹا پتلا ناٹا یہ جتنے ڈیفرنسز تھے رسول اللہ نے کہا کوئی ڈیفرنس مانے نہیں رکھتا صرف جو مانے رکھتا ہے وہ ہے اللہ کی باتوں کو اللہ کے رولز کو ماننا اور یقینا یہی لسن ہم نے امام حسین علیہ السلام جو رسول اللہ کے نواسے تھے ان سے بھی دیکھا اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تعداد کچھ سیونٹی ٹو بچائی جاتی ہے کچھ جگہ ایک سو دس بتائی جاتی ہے الگ الگ روایتوں میں تو ان کے جو کمپینینز تھے ان میں ایسا نہیں تھا کہ بھئی سب کوفہ سے ہی تھے یا سب مدینہ سے ہی تھے ہر جگہ سے ہر طریقے کے لوگ تھے چھ مہینے کے جناب علی ازغر سے لے کے نائنٹی کچھ کچھ روایت ہے کتاب سے نائنٹی یار اول جناب مسلم ابن اوسجا بھی تھے کوئی عرب کے خاندان بنی حاشم کے تھے جناب اباز حضرت علی اکبر علیہ السلام اور کہیں پر ایک طرف بنی حاشم کے باب الحوائج اب الفضل ابباس جناب علی اکبر علیہ السلام جناب قاسم علیہ السلام اور دوسری طرف انہی کے ساتھ آفریقہ کے ڈاک کمپلیکشن والے جناب جون ابن ہوئے جناب جون ابن ہوئے ایک آفریکن ڈسینٹیٹن کا کمپلیکشن ڈاک تھا ایک غلام ایک سلیو کی طرح عرب آئے تھے اور عرب آنے کے بعد جناب ابو ذر غفاری اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے اہل بیت علیہ السلام سے اتنی محبت ہو گئی اتنی قربت ہو گئی کہ جناب جون کا نام شہدائی تربلا میں شامل ہو گیا شب آشور دوسرے اصحاب کے ساتھ جناب جون بھی جو ہے اگلے دن کے لئے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یوم آشور آیا الگ الگ شہدہ جا جا کر اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر نصار کر رہے تھے تب جناب جون امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا رجازت چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو ڈیفینڈ کر سکے امام حسین علیہ السلام نے جناب جون سے کہا آپ جائیے یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں جناب جون نے کہا میں تب تک اپنے آپ سے ساتسپائیڈ نہیں ہو سکتا میں تب تک اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے خون کو آپ کے خون سے نہ ملا دوں یعنی جب تک میں اپنی جان کو آپ کی جان پر قربان نہ کر دوں جناب جون کو امام حسین علیہ السلام نے گلے لگایا اور ان کو جو ہے جنگ کی اجازت دی جناب جون نے جو ہے میدان جنگ میں آ کر ایک ایسا رجس پڑا ایک ایسی سپیچ تھی کہ جس کی کوئی ایکزامپل نہیں ہے جناب جون نے جو ہے کہا کہ ایک جو کفار ہے ان کے لیے ایک بلک آدمی کی جو تلوار ہے جو سٹرائک ہے جو زرب جو تلوار سے انہوں نے مارا ہے وہ کس طرح ڈینجرس ہے میں جو ہے بنی محمد یعنی رسول اللہ کی جو گھرانہ ہے جو ان کی فیملی ہے ان کی طرف سے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں تلوار چلا رہا ہوں ایکزامپل لائنز آف پویٹری مجھے میں نے ابھی کوٹ نہیں کر رہا ہے عربی انشاءاللہ کتاب سے کسی دن میں کوٹ کروں گا تو یہ پویٹری جو اس زمانے میں آتا تھا جب جنگ کے لیے جاتے تھے فائٹ کے لیے جاتے تھے تو رجس پڑھتے تھے سپیچ دیتے تھے جس سے جو ہے بریوری کے بارے میں بتاتے تھے یا موٹیو کے بارے میں بتاتے تھے کہ آپ کیوں جنگ کر رہے ہیں تو جناب جون نے ایسا رجس پڑھا جس کی کوئی مثال نہیں ہے جس کا دوسرا کوئی ایکزامپل نہیں ہے جناب جون نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں تلوار چلا ہی جنگ کی کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا اور آخر میں دشمنوں نے ان کو گھیرا اور ان کو جو ہے شہید کیا اپنے آخری وقت میں جب پہنچے جناب جون نے کہا السلام علیہ یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے جناب جون کی لاش پر پہنچے جناب جون کو اپنے جناب جون کا سر اپنے زانو پر رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردے گا جناب جون کے چہرے کو نورانی کر دے ان کے خون میں برکت اتھا کر اللہ نے جو ہے جناب جون کی چہرے کو اتنا نورانی کر دیا کہ نور چھلک رہا تھا امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کی باڈی کو خیمگاہ میں لے کر آئے جس طرح انہوں نے دوسرے اصحاب کی باڈی کو خیمہ میں لے کر آئے امام حسین علیہ السلام نے کلیر بتا دیا کہ اسلام میں ڈیفرنسز کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ کسی بھی طرح کے باڈی ٹیکسچر ہو کسی بھی طرح کا آپ کا باڈی کلر ہو کسی بھی طرح کیا آپ کی باڈی سائز ہو اسلام میں ان سب چیز کا کوئی مائنے نہیں رکھتا اسلام میں صرف مائنے رکھتا ہے وہ آپ کا تقویہ آپ کی ایکشنز آپ کی اچھی چیزیں اور اگر ہم کربلا کے ماننے والے ہیں تو ہم کو بھی اپنی زندگی میں یہ لانا چاہیے کہ ہم جو ہے کسی کو کسی کے کلر پر نہ چڑھائیں کسی کے جو ہے باڈی کیس آپ سے نہ چڑھائیں کسی کو اپنے اس کے باڈی ٹیکسچر یا اس کے خاندان سے ریلیٹڈ نہ چڑھائیں یہ ہم کربلا سے ہم یہ لیسن لے سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ریسزم ہے اور جو ڈیفرنسز ہے یہ سب ہم پریکٹس نہ کریں جس طرح امام حسین علیہ السلام جب جناب حبید کی لاش پر گئے اس کو بھی اٹھا کر لے جناب حور کی لاش پر گئے اس کو بھی اٹھا کر لے جناب جون کی لاش پر گئے ان کو بھی اٹھا کر لے کی آئے امام حسین علیہ السلام نے سارے اصحاب کی لاش اٹھائی میں کہوں گا کہ اے اصحاب کرام آپ کی لاش امام حسین علیہ السلام خیمے تک لا رہے ہیں مگر وہ مومنٹ کو یاد کرو وہ مومنٹ بھی آئے گا جب امام حسین علیہ السلام اپنے آخری وقت میں ہوں گے شمر امام حسین علیہ السلام کی باڈی پر ہوگا اپنا ایک بلنٹ کنجر کند کنجر یہ جو ایک نائف ہوتی ہے وہ نائف سے ہم جو فروٹس کٹتے ہیں تو نائف اگر برادر شارپ نہیں ہوتی ہے تو وہ فروٹ برادر سے نہیں کٹتا ہے شمر جو ملعون تھا جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل تھا شمر نے جو ہے اپنا جو خنجر تھا جو اس کی جو نائف تھی اس کی ساری شاپنس اس نے جو ہے پتھر پر مار مار کر اس نے ختم کر دی اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پر وہ کند خنجر وہ انشاپن خنجر صلاح جس سے امام حسین علیہ السلام کو اور زیادہ تقلیف ہو اور اس طرح امام حسین علیہ السلام امام کی لاش کربلا کی سرزمین پر یوں ہی پڑی رہی عمر ابن سعید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں میں کہوں گا اے صحابے کرام یقینا آپ کی لاش کربلا کے میدان میں تڑپتی ہوگی اور یقینا آپ لوگ تمنا کرتے ہوں گے کہ آپ جو ہے پھر سے آئے اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو ڈیفینڈ کر سکیں یہ لائن جناب زہر ابن عقین نے شب عشور کہی تھی کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤ اور پھر سے زندہ کر دیا جاؤ اور اسی طرح ستر مرتبہ قتل کر دیا جاؤ اور زندہ کر دیا جاؤ پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہ جذبہ تھا اصحاب امام حسین علیہ السلام کا اور ہمیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے اسی جذبے کو دھیان رکھنا ہے علا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلموا اللذین ظلموا ای منقلبی انقلبون انا اللہ و انا الیہ راجعون آئیے دعا کرتے ہیں ان مسائد امام حسین علیہ السلام سے کہ اللہ بلی عصر حجت خدا امام الزمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرمائے اللہ اس بیماری کو جل سے جل اس دنیا سے خدم کرے تاکہ ہم سید الشہدہ ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی ازاداری پوری طرح اسی طرح کر سکے جس طرح ہم ہر سال کرتے ہیں ہم دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کے قوانین پر عمل کر سکے اور لوگوں کے بیچ پہ ہم ڈیفرنسز نہ کرے لوگوں کو کسی طرح کی ڈیفرنسز سے نہ دیکھے ریسزم اور یہ سب ہم نہ کرے اور فائنلی مؤمنین اور مؤمنات کو اللہ خیر و آفیت اور برکرار رکھے اور ان کو دنیا آخرت کی بہترین چیز عطا کریں وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین جزاکللہ بھائی بھائی اکارتی رہی میں پھر بھی خنجل نہیں رکا امہ اے بھائی بھائی اکارتی رہی میں پھر بھی خنجل نہیں رکا امہ اے بھائی بھائی اکارتی رہی میں پھر بھی خنجل نہیں رکا امہ اے بھائی بھائی اکارتی رہی میں پھر بھی خنجل نہیں رکا امہ اے بھائی بھائی اکارتی رہی میں پھر بھی خنجل نہیں رکا امہ اے بھائی بھائی تم جو ذلفیں سبارہ کرتی تھی انہی ذلفوں میں ہاتھ تا اس سے کا جہاں وہ سے دیئے تھی نانا نے اسے گردن سے کھوٹا پاتا تھا سر شبیر یوں ٹھائے ہوئے چھمر خیمے تک آ گیا اممائے بھائی بھائی اگارتی رہی میں پھر بھی کھنجر نہیں رکا اممائے دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے چھمر ہر بار مسکراتا رہا میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھوری چلا آتا رہا تیرا گھر پہ تھی گند خنجر تھا اور شبیر کا گلا اممائے بھائی بھائی بھوکارتی رہی میں پھر بھی کھنجر نہیں رکا اممائے چاروں جانب سے گھر رکا تھا میرے نورے نظر گولا اثر میں تیر برسا تھا کوئی اس پر کوئی پتر سے مارتا تھا اسے ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا جس کو پتر نہیں ملا اممائے بھائی بھائی بھوکارتی رہی میں پھر بھی کھنجر نہیں رکا اممائے جب چلایا ہاتھا شمرنے خنجر میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھاتا ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلوں سے تُو نے سوکھے گلے پر آکھاتا کنگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی ہاتھ مجھ سے تُو نہ چھپا اممائے بھائی بھائی بھوکارتی رہی میں پھر بھی کھنجر نہیں رکا اممائے ایسی نفرت تھی ان کے سینوں میں یہ بھی سوچانا ساموالوں نے دین اسلام میں زہینہ تک جمہ پیاسے نہیں کیے جاتے بھائی دن سے حسین پیاسا ہے یہ بھی سوچا نہیں گیا اممائے بھائی بھائی بھوکارتی رہی میں پھر بھی کھنجر نہیں رکا بھائی 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 سلام علیکہ يا ابا عبداللہ سلام علیکہ يا ابن رسول الله سلام علیکہ يا ابن عمیر المؤمنين وابن سید البتی ہیں السلام علیکم یا بنا فاطمہ سیدہ نسائی الادمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا موہ یا بابن مولا السلام علیکم یا غریب الغلوب السلام علیکم یا سرکان ابت اسن علیکم یا بنا فاطمہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا طالب الزمان السلام علیکم یا خریفة الرحمن السلام علیکم یا شريف القرآن السلام علیکم یا مولانا سوالی محمد وعجل فردن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا محمد وعالی محمد وعجل فردن مولا کو دینا ہے پرسا کہ بس مولا آنے والے ہیں ہاں میرے مولا آنے والے ہیں